حسین کا عالم کیا ہوگا جن کو گود رسول میسر تھی جن کو رسول اللہ کے آغوش میں سونا نصیب تھا جن کو آقا ایک و نائن کی ملکی باتیں سننے میں میسر آئی تھی اس حسین آزم کا کڑا انتہان تھا کڑی آسمائش تھی اپنے گھر گے چند اپران آپ کو بلاتے ہیں بی بی سکینہ چھوٹی سی ہیں شہربانو آپ کی بی بی ہیں سیدہ زینب آپ کی بہن ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں میں سے علیہ صغر کو لیا علی اکبر کو لیا امام حسن کے بیتے امام قاسم کو لیا یہ خاندانِ نبوت کا چھوٹا سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر سے توشہ دان بان کر کے رخت و سفر بان کر کے مدینہ سے رہلت کر رہا ہے مدینہ سے کوچ کر رہا ہے اللہ اللہ مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا قرآن بس گیا تھا مدینہ کی فضاؤں میں ایک سناتہ تاریخ تھا وہ آخری رات سے حسین آزم کی بہلو سب سے پہلے جنت البقی میں تشریف لے گئے جہاں آپ کی ماں بطول سہرہ فاطمہ آرام فرما تھی قدمانِ مبارک پر جیسے ہی بیٹھا اس سہر آزم کی آنکھیں چھلک پڑی اپنی آنکھوں کے آنسوں سے سیدہ فاطمہ کے قبر انبر کو تھونے لگے اس کے بعد عرض کرنے لگے امی جا یہ دو مقام ہے جہاں آپ نے ہمیں قناعت سکھائی تھی جہاں آپ نے ہمیں سبر سکھایا تھا جہاں آپ نے رسول اللہ کے خطبے ہمیں رتا رتا کر کے یاد کراتی تھی اور آنکھیں نوریاں سناتی تھی اے ماں اے میری بھاری ماں اب حسین کے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا ہے حسین کے لیے مدینہ کا رزق کم پر گیا ہے حسین کے لیے مدینہ کی فضائیں اب باریش کر دی گئی ہیں یہ جانا تھا یہ کہنا تھا کئی صحابہ جمع ہو گئے حسین عاظم کی کربناک آواز میں مدینہ کا ماحول نمناک ہو چکا تھا غم کے آزوں گھن میں دوب گیا تھا سید شہدہ اپنی ماں کو آخری سلام الودا کہنے کے بعد سید کائنات فخر موجودہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اتھر پر حاضر ہوتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی تھی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی اس وقت مدینہ والے بے انتہار ہوئے تھے دوسرا وہ وقت تھا جب حسین عاظم مدینہ چھوڑ رہے تھے جب رسول اللہ کے تربار میں آخری سلام پیش کرنے آئے تھے اس وقت پورے مدینہ والے رہ پڑے تھے بچوں کی آہیں بلند ہو گئی بیویوں کی سسکیوں بلند ہو گئی ہر گھر سے ایک سلام پیش کی آزارہ تھا پردانشین خواتی جھک جھک کر کے حسین کے قابلوں کو دیکھ رہی تھی آخری مرتبہ کوئی بی بی سکینہ کو دیکھ رہا تھا آخری مرتبہ کوئی علی اصغر کو دیکھ رہا تھا آخری مرتبہ کوئی ننے سے علی اصغر کو آنکھیں بھر بھر کچھ کے دیکھ رہا تھا انہیں اس بات کا غم نہیں تھا کہ حسین چار حسین کربلا میں جانے والے ہی بلکہ اس بات سے نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر ان کی آنکھیں دب دب آ گئی تھی کہ جن کی برکتوں سے اللہ اسمان سے بارش نازل کرتا جن کی برکتوں سے آج تک ہم کھانا پانی پی کر مدینے میں زندہ رہ دے ارے یہ وہ حسین ہیں جب بھی رسول اللہ کے دین پر آس آئی تھی پورے مدینے والے بہا تب بیٹ جاتے حسین کی بارگاہ میں کبھی حسین حاظم رسول اللہ کی شجاعت کے کارنا میں سناتے تھے محلے کے بچوں کو آقا اکانہ ان کے بہادری کے جوہر سناتے تھے کبھی سے یہ دو شہدہ اپنے نانا جائن کے بچپن میں سنے ہوئے خطبوں بیان کرتے تھے میرے نانا کو میں نے یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے میرے نانا کو یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے آج افسوس کے آج وہ ساگی یادیں ختم ہو گئی آج وہ سارے خطبے ختم ہو گئے آج وہ سارے خطبے روٹ گئے اس لیے کہ خطبے سنانے والا جا رہا ہے رسول اللہ کی امانتوں کو رکھنے والا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مدینے والوں کو سب سے بڑا غمی ثبات کا تھا کہ حسین اکیلے نہیں تھے بلکہ حسین کے سر پر رسول اللہ کا امامہ تھا مدینے سے ایک ہی رات میں اٹھ گئے تھے ایک ہی رات جا رہے تھے اس لیے قیامت کا منظر قائم ہو گیا تھا پورے مدینے والے نمناک آنکھوں کے ساتھ پورے حسین کے قافلے کو الودہ کہہ کر نکل پڑے مدینے والا جا رہے تھے